پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ ایک سوال آیا ہے جی کہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کس وقت کہیں ازان میں ہم معزن کے ساتھ پوری ازان کی الفاظ دوراتے ہیں لیکن ہیال السلام اور ہیال الفلاک پر ہم لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں اس کے علاوہ یہ الفاظ ہم کس وقت کہا کریں براہ کرم اس کی توری تفصیل بیان فرما دیں جہاں تک ازان میں اس کا پڑھنے کا تعلق ہے تو ازان میں جہیال السلام ہیال الفلاک کہا جاتا ہے پہلے والے الفاظ تو سیم دہرانے کیونکہ عقیدہ کا اظہار ہے لیکن جب یہاں وہ معزن کہتا آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اب یہ گویا کہ ایک کار خیر کی طرف اور نیکی کی طرف بلا رہا ہے تو یہ آنے والا فوراں کہتا ہے گناہ سے پھرنا اور نیکی کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے کوئی کہ میرے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے کہ اللہ یہ جس نیکی کدھر یہ بولا رہا ہے اس کی طرف تیری قوت کے بغیر ممکن نہیں اور جس میں غفلت میں ہوں اس غفلت سے نکل جانا یہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے تو فوراں یا اللہ کی سپرد اپنے آپ کو اکرتا ہے اب اللہ کے جب سپرد کرتا ہے تو اللہ کی جب یہ استعانت آئی مدد آئی اس کے لئے توفیق ہو جاتی یہ نماز میں شرکت کے لئے پہنچ جاتا ہے یہ تو یہ موقع اس لئے یہاں پر لولولہ پڑھا جاتا ہے سیم انہی الفاظ کو انہی دور آئے جاتا کیونکہ وہ تو موزن مسیح میں بلا رہا ہے آو نماز کی طرح اب یہ گھر میں ٹھیک ہے یہ گھر میں نماز کے لئے برا ہے یہ کوئی سینس نہیں کرتا اس کے لئے لولولہ پڑھتا ہے اس کے لئے کوئی بھی ایسی صورتحال ہو جہاں نفس و شیطان کا اغواہ اور مکر کا اندیشہ ہو وہاں پر اس کے پڑھنے کی اجازت ہے اس نے شیطانی جنات کے احوال ہیں ایسی کیونکہ صورتحال پیش آ گئی تو وہاں لحول ولا قوت اللہ بللہ پڑھے تو وہ جہرے ان شیطانی چیزوں کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے یا کوئی ایسے نفس کی اغواہ یا مکر کی کوئی صورتحال محسوس ہوئی کوئی محسوس گناہ سامنے دیکھا یا اس کا تذکرہ تو تو گویا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیطانی اور یہ نفسانی جو ہے یہ امور سامنے آئے ہیں ان میں ان گناہوں سے بچنا اور نیکی کی توفیق یہ اللہ کی استیانت کے بارے ممکن نہیں ہے تو یہ کہہ کے جو ہے اظہار اللہ کی طرف سپردگی کا کرتا ہے ایسے تمام احوال میں اس کے پڑھنے کی اجازت ہوتی مفتی صاحب کبھی کبھی ہم نہ سمجھی میں کسی ایک اپنے جاننے والے کے آنے پر بھی فوراں کہہ دیتے ہیں اللہ حلو اللہ قوت ہے حالانکہ یہ جانے بغیر تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ اچھی نہیں وہ اس میں اس میں نیت ہی ہوتی ہے کہ بندہ آ گیا اور اب میں اس صورتحال میں ہوں کہ اس کو میں کیسے استقبال کروں اس کو میں کیسے وہ کروں تو یہ تصویل کل آنا تھا آج آ گیا تیاری نہیں ہے تو فوراں اپنے اس کے غفلت کے اوپر کہتا ہے کہ اللہ حلو اللہ قوت اللہ بلوہ میں تو یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا یہ آدمی آ گیا اس پر فوراں اللہ سے مذہب مانگتا ہے یا اللہ تیری استعانت میں اس کو اب استقبال کروں اور اچھے طریقے سے مہمان کو ڈیل کر پاؤں گویا کہ یہ سپردگی مقصود ہوتی ہے